سٹاپلس کی سینجل تیری میری ڈھوریا میں ساہبہ کو پتا چل گیا ہے سب سے بڑا راز جی ہاں دوستوں فیلحال آج کل آپ ساہبہ اور انگت کو سمرن نام کی ایک چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ سامنے بتاتے دیکھ رہے ہیں ساہبہ کو یہ پتا چل چکا ہے کہ سمرن کا اصیل پتا کون ہے اور اس کے بارے میں ساہبہ اپنی سسو جی سے پوچھتی ہے کیونکہ اسے پتا چلتا ہے کہ انگت کے پتا اورفنش میں فون کر کے یہ پتا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سمرن سے ملنے کون کب آتا ہے ساہبہ ان سے کہتی ہے آپ پورے پنجاب میں یہ پتا لگانے کی کوشش کر رہے تھے اور آج جب وہی انسان آپ کے سامنے کھڑا ہے یعنی کہ ساہبہ تو پھر آپ چک کیوں ہیں یہ بات جب انگت کے پتا سنتے ہیں تب یہ بات وہ قبولتے ہیں وہ کہتے ہیں سمرن میری ہی ناجائز بیتی ہے لیکن میں نہیں چاہتا اس بارے میں کسی کو کچھ بھی پتا چلے اس لیے گھر میں بھی تم اس بارے میں کسی سے کوئی ذکر مت کرنا خاص کر کی انگت اور منویر سے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان دونوں کو اس بات سے کوئی بھی تکلیف ہو کہ میری کوئی ناجائز اولاد بھی ہے خاص کر کی انگت کو انگت سے یہ بات کبھی مت کہنا کہ سمرن میری ناجائز اولاد ہے جیسے ہی وہ یہ بات کہتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ انگت آلڈی یہ بات سن رہا ہوتا ہے انگت اس کے جسٹ پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ بات سن لیتا ہے کہ سمرن اس کی بہن ہے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سمرن کے پاپا یہ نکلیں گے اب دیکھنا ہوگا کہ انگت اور فین منویر اس بات پر کیسا ریاک کرتے ہیں کیا منویر اس ننی سے بچی کو اپنا پائے گی جس کی ماں بھی نہیں ہے اور کیا وہ کبھی اپنے پتی کو اس بات کے لیے ماف کر پائے گی اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک بٹن پر کلک ضرور کیجئے گا ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کریں لیجیے ہر اپ ڈیٹ آپ کو یہیں ملتی رہ گی